پہلے تو ہم کہا کرتے تھے کہ مہانہ اخبار یہاں شفیل کے اندر ہونی چاہیے شیعہ ہونی چاہیے اور ہماری مقامی مسائلوں پر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اپنی خیالات کا حر کرنا چاہیے اپنی رائے کا اضاف کرنا چاہیے یہ تو کہا کرتے تھے کبھی یہاں برشن معلوم ہے لیکن عملی طور پر اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے کوئی آگے نہیں آرہا تھا شاہ صاحب یہاں شفیل میں آئے گوئے شفیل کے قرار پلٹی اور یہ اخبار نکلا ہے یہ جیسے کہ شفیل نوصہ بھی فرما رہے تھے یہ معمولی کام نہیں ہے اخبار تو میرے ہاتھ میں بھی آ چکا جیسے کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے لیکن مسئلہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہے کہ ہماری خوشنصیبی ہے وہ اس اخبار کے اندر ہے جیسے کہ میں نے بہر بھی کہا ہے کہ لکھنے والے پڑھنے والے ان کا یہ خطوط اعتمادی حاصل ہوتی ہے جیسے کہ کبھی اور میں اپنی خوشنصیبی سمیتا ہوں کہ مجھے شاہ صاحب نے اخبار کے اندر لکھنے کا موقع فرقام کیا ہوا ہے اور لکھنے سے میرے وہ خود اعتمادی آ رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ مقامی جو مسائل پر ہمیں ڈسکرس کرتے ہیں کسی کو جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی کمیونٹی کی افراد ہیں جتنے بھی زبادار ہیں وہ ہمارے ساروں رنکھوں پر ان کی ہم عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں لیکن جہاں تک جو صحیح حالات ہیں جیسے کہ آپ نے جنازے کی بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلی بات کی ہے اس میں شک نہیں ہے کہ واقعہ پیش آیا ہے اور کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا کہ ہم رنجیدہ ہو لیں لیکن وقت اور حالات کا تقادہ ہے کہ تمام زبادار لوگ اکٹھے ہو کر اس طرح کے واقعات کو روکے تاکہ دیکھئے کہ الحمدلہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہ مشترک ہیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ مشترک ہیں اور پھر یہ نہیں ہے مساجد ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں مساجد اللہ کے گھر ہیں تو پھر ایک اگر جنادہ ہو رہا ہے تو روکنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہونا چاہیے اور میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں نہ ایسا کچھ ہے کہ ایک مشترک میں کسی کی جنادہ کو روکا گیا ہے آئیمہ کرام اور جو امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں وہاں پر کوئی ایشو ہے مسار کے طور پر ایک مشترک کے اندر ایک امام دوسری مشترک میں جا کر وہ امامت کے فرائض انجام نہیں دے سکتا یہ ایک مشترک نہیں ہے بلکہ ساری مساجد کے اندر انہوں نے قوانین بنا رکھے ہیں جہاں تک ہمارے دین کا تعلق ہے وہ کہاں تک یہ قوانین درست ہے مجھے نہیں پتا ہے یہ کمیٹی والوں نے بنا رکھے ہیں یا یہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے یہ تو زمدار جنہوں کے بڑھے لکے ہیں ہم نے قلی کر دیا ہے کہ سعید صاحب یہ بڑا معاج رکھتے ہیں انہوں نے یہاں قرآن جواب نے کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ عبادت کے لئے کوئی غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ آپ مسجد میں عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ مذہبی طور پر میرے خیال میں اس میں کوئی قواد نہیں اور کہتے تو یہ بلکہ بجا ہے اس میں کوئی شکر شبہ نہیں ہے اور شک تو کرنا نہیں چاہیے جب دین کا مسئلہ بیان ہو رہا ہو لیکن مساجد ہم باتے ہیں اگر شفیل کے اندر تیس مساجد ہیں تو میں یہ کہہ سکنا ہوں یہ ہوتا ہے اکثر یہ کہ ایک مسجد کا امام دوسری مسجد میں جا کر امامت کے فرائض انجام نہیں دے سکے گا چاہیے وہ نماز جنادہ ہو یا جمعہ کی نماز ہو تو یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی اکمار ہوتا ہے کہ وسیعت ایک تو ایک تو ہوتا ہے کہ مستقل امام جو امام مسجد کا ہوتا ہے بہت کم چانس ہوتا ہے کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ وسیعت نہیں کہتے جو وسیعت نہیں کرتے وہ تو بہرحال احراش صاحب بات یہ ہے کہ بڑے کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن کو ہم حال لگا حال کم کر سکتے ہیں یہ چھوٹے مسائل ہیں ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں صرف ہم نے کرنا ہے جیسے کی ریڈیو پر ہم ڈسکرس کر رہے ہیں اخبار مہانہ علم کے اندر ہم اس مسئلے کو ڈسکرس کریں گے انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے باقیات نہ ہوں اور ہم سارے مل کر آگے کی طرف کام کریں اور انشاءاللہ ہمارے جو شوٹے موڑی اختلفات ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے مجھے آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ